میں راشد یو پی میں آج یوگی آدھے تنات نے مکھی منتری پت کی شپت لے لی آدھے تنات کے علاوہ دو ڈپٹی سی ایم اور چوالیس منتریوں نے شپت لی ہے یہ لکنوں میں یوگی سرکار کے شپت گرانٹ سماروں کی بھوے تصویریں ہیں دیکھیا منج پر موجود پی ایم موڈی دوسری طرف شپت لیتے یوگی آدھے تنات اور منج پر بیٹھے تمام وی آئی پی ممان لال پر شادوانی سے لے کر تمام کیندری منتری اور سماجوادی پاچی کے نتا ملائم سنگھ یادہ ور پور مکھی منتری اکھیلے شادہ بھی موجود رہے تین تصویریں ہم آپ پہ دکھا رہا ہے منج پر پیدان منتری ناریندر موڈی یہ وحی اسمیتی اپوان ہے جسے دوہزار سات میں بی ایس پی نے سجایا سوارہ تھا اور وہ آپ دیکھئے کہ کس طرح سے بھگوا رنگ یا یوں کہلے کہ کس طرح سے بھگوا رنگ یا یوں کہلے کہ کس طرح سے آج کی تاریخ میں سجا رہا منج پر ایک طرح پور موڈی بیچ میں آپ کو یوگی آدھے تنات کے شبط دوان کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ایکسٹریم رائٹ میں آپ کو وی آئی پی ممان نظر آ رہے ہیں یہ وہ وی آئی پی ممان ہے جن میں بی جو پی شاسد راجوں کے مکھی منتری ہیں انڈی اے شاسد راجوں کے مکھی منتری یہاں پر موجود ہیں کیندری منتری بھی ہیں اور اس کے علاوہ نو نرواشت منتری جنہوں نے کیابنٹ منتری کے طور پر شبط لی ہے راج منتری ستم پرمار کے طور پر شبط لی ہے اور راج منتری کے طور پر شبط لی ہے یوگی آدھے تنات کے شبط گانٹ سماروں کے دوران کچھ دلچسپ تصویریں بھی سامنے آئیں شبط گانٹ سماروں کے بعد منچ پر بی جو پی نتاؤں کے ساتھ سامجواری پارچی کے نتاؤں ملائم سنگی آدھے بھی مسکراتے ہوئے نظر آئے منچ پر ملائم پی اے موڈی سے بات چیت کرتے نظر آئے تصویریں آپ دیکھ پا رہا ہیں ایک ایسے وقت میں جو پردان منتری نریندر موڈی اپنی دائیں طرف بند رہے تھے وہ شریکان شرما سے ہاتھ ملا رہے تھے بی جے پی کے راشتری ادھے شامش شاہ بھی ان کے ساتھ میں تھے تب ہی ملائم سنگی آدھے ان کے پیچھے سے آئے ملائم سنگی آدھے نے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے اور پردان منتری نریندر موڈی نے ملائم سنگی آدھے کے کان میں کچھ کہا اور اس کے بعد ملائم سنگی آدھے نے ایک مسکرات دی اور یہ دیکھیا آپ دونوں نے ہاتھ ملایا اور یہ پردان منتری نرین موڈی کا بھی ایک سگنیچر سٹائل ہے کہ سیاست میں کسی بھی پانچی کا نیتہ کیوں نہ ہو اسے عزت وہ ضرور دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بائیں طرف منوش تیواری بھی موجود تھے منچ پر لیکن مولان سنگھ آدھوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے پھر آگے بڑھے پردان منتری نرین موڈی اور اس کے بعد یوگی سرکار کے منتریوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی یوگی آدھتنات نے یوپی کے اکیسویں مکھی منتری کے طور پر شپت لی شپت لینے کے بعد پارٹی کے ورش نیتاؤں کے پاس گئے یوگی آدھتنات لگاتار پانچویں بار گورکپور سے بی جے پی سانسد ہیں سال انیس سو تھانبے میں پہلی بار چنال لڑے اور جیتے اس کے بعد وہ لگاتار یہاں سے سانسد رہے دوہزار چودہ میں گروہ ماند آوائدنات کے ندھن کے بعد یوگی آدھتنات مہنت بنے گورکپور اور پوروانچل میں یوگی آدھتنات بہت سکری اور لوگپریے نیتا کے طور پر اُبرے بی جے پی میں ان کی چھوی کچھر ہندواری نیتا کی رہی ہے میں آدھتنات یوگی ہیشور کی سفر لیتا ہوں کی میں بیدی دوارہ ستاپیت بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی سردھا اور نشتہ رکھوں گا مانمیہ راجپال جی نے مکہ منتری جی کی منترنا سے نمد مہانوگاؤں کو اتتر پردیش کا سی ایم اوگی کے ساتھ کیشہ پرساد مہور اور دینیش شرمہ نے ڈیپٹی سی ایم کے طور پر شاپت لی او بی سی سے آنے والے کیشہ پرساد مہور بی جے پی کے پردیش ادھاکشمی ہیں اور ویڈان سبا چنوہ میں بی جے پی کے لیے بڑے نیتا کے طور پر اُبرے ہیں پھلپور سے سانسات کیشہ پرساد مہور کو ڈیپٹی سی ایم کے ذمہ داری دی گئی ہے ساتھے لکھنوں کے میعہ دینیش شرمہ کو بھی یہ پرد دیا گیا ہے دینیش شرمہ براما چہرہ ہے سنگ اور بی جے پی آلہ کمان کے پرسندیدہ نیتا مانے جاتا ہے یوگی سرکار میں مہیلہ منتری بھی شامل ہیں ریتا بھوگنا جوشی، سواتی سنگھ، انپرما جیسوال، گلاب دیوی اور ارچنا پانڈے نے منتری پت کی شبت لی ہے جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریتا بھوگنا جوشی بڑی بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں کانگرس میں ہوا کرتے تھیں یو پی کانگرس کی ادکش بھی رہی ہے ریتا بھوگنا جوشی اور چناؤ سے پہلے انہوں نے بی جے پی جان کی ریتا بھوگنا جوشی نے اور اس کے علاوہ انپرما جیسوال اور ارچنا پانڈے کی تصویریں آپ دیکھ پا رہا ہیں پانچ مہلہ مرتریوں کو جگہ دی گئی ہے سی ایم یوگی پی اے موڈی کے ساتھ منج پر بات چیت کرتے نظر آئے آپ دیکھیں یہ تب کہ ہم آپ کو تصویریں دکھا رہا ہیں کہ پہلے امیش شاہ کے دائیں طرف کھڑے تھے سی ایم یوگی اور اس کے بعد امیش شاہ نے انہیں بیچ میں بلایا اور اس کے بعد وہاں پر موجود جنرطہ کا بیوادن سویکار کیا کیشہ پرساد مور امیش شاہ اور سی ایم یوگی یوپی کے سی ایم یوگی آدھے تناپ پردھان منطری نریندر موڈی اور جنرطہ کا بیوادن سویکار کرنے کے بعد پیچھے کی طرف مڑے اور پردھان منطری کے ساتھ کچھ ڈسکوشن بھی کیا تو یوپی میں آج سے یوگی راج ہے اترپردیش کے ایک کسویں مکھی منطری کے طور پر یوگی آدھے تناپ نے شپت لے لیا اور میرے ساتھ ورش پترکاروں کا پینل ہے اور میرے مینیجنگ ایڈیٹر رانہ یشون بھی میرے ساتھ موجود ہیں ری انٹروڈیوز ایک بار میں کر دیتا ہوں سکرین پر امبیکران ساہی جی اردیش کمار ابیلاش خانڈے کر جی پرمو جوشی اور انوش گپتہ ورش پترکار میرے ساتھ میں ہیں اور میرے مینیجنگ ایڈیٹر رانہ یشون بھی میرے ساتھ موجود ہیں امبیکران جی آپ کچھ بات کر رہے تھے بریک پر جانے اس پہلے اپنی بات کو آگے بڑھائیے اور یہ بتائیے کہ آپ سے بیس منٹ کے بعد میں جو کیبنیٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں کیا کسانوں کا کرز ماف ہو جائے گا دیکھیں یہ بھی رام جانے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ سمیت بلکل نہیں ہے دیکھیں ابھی گھڑی میں آپ انداز لگائیے اگر یوگی جی کا چین ہی کل ہوا اگر وہ تین دن پہلے سے تیاری کرتے ہوتے تو شاید افسروں کو بتا دیتے سنکیت دیتے آج مجھے سنبھو لگتا نہیں ہے لیکن یہ بات غور کرنے والی ہے جس بات کی بار بار گھوشنا کی گئی کسانوں کی کرز مافی اور بھی کئی مددوں پہ تو اب اس سرکار کو ڈیلیوری پہ بھی خیال رکھنا ہوگا صرف ہندوکتوہ میسکٹ کے بھرو سے نہیں رہنا ہوگا اور میرا خیال ہے پردھان منطری جی اور پردھان منطری کاریانہ میں یوپی کے پرانے بیوروکرائٹ مشرا جی بیٹھے ہیں اور وہ لوگ ان باتوں پہ ضرور دھیان دے رہے ہوں گے ایک چرچہ یہ بھی عام ہے کہ دیکھیں راجنیتک چیزیں کریں گے یوگی جی لیکن جو آفس کی کاروائی ہوتی ہے that will be an extension of PMO لکھنا ہوگا مکہ منطری کاریان ہے تو ارجہ بھی وہی سے آئے گی اور طاقت تو دی ہی جائے گی تو دیکھنے کی بات ہے کہ آج اتنی کم تیاری میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج ہوگا لیکن کچھ گھوشنائیں کر سکتے ہیں جی انو جی جو بات کر رہا ہے امدیکہ نام سہاہ جی کیا ہوتا ہے نا کہ سرکات میں اگر کسی بھی طرح کا decision ہوتا ہے تو اس کا execution جو ہے وہ بیوروکریسی کو کرنا ہوتا ہے یو پی کی جو افسر شاہی ہے اسے ایس پی اور بی ایس پی کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ایسے میں اس بیوروکریسی کے کے ساتھ execution level پر کتنا کام کرنا ہوگا دیکھیں آپ کو کام تو ہمیشہ بیوروکریسی سے ہی لینا ہے اور میرا ایسا ماننا ہے کہ جو بھی نیا مکہ منطری ہوتا ہے وہ نئی بیوروکریسی کو اپنے حساب سے ڈھان لیتا ہے کیونکہ بیوروکریسی تو دیش کی جنتہ کے پرتی اور سرکار کے پرتی جمعہ دار ہے جو بھی اوپر مکہ منطری بیٹھے گا اس کے آدیش کا پارن کیا جائے گا ہاں یہ جرور ہے کہ ہر مکہ منطری کے کچھ پسندیدہ افسر ہوتے ہیں جو ایڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں ان کو کنارے کر کے نیا مکہ منطری اپنے حساب سے پرشاہ سام کو چلاتا ہے اور مجھے لگتا ہے اس میں یوگی کو عدیق دکت نہیں آئے گی افدیش جی آپ اپنی انالسز بھی بتائیے اور آپ اپنی امید بھی بتائیے چونکہ آپ اس سرکار کو لے کر سب سے زیادہ اس پینل میں اپٹیمسٹک مجھے پچھلے دو دن سے نظر آ رہے ہیں مطلب چوبیس گھنٹہ تو میں کہہی سکتا ہوں اپنی اپٹیمزم کے سارے مجھے یہ بتائیے گا کہ انالسزز اور امید دونوں کی میں نے بات کی ہے کہ کیا بیمارو بیمارو راجیوں کی شیڑی سے بہت جلد اب اتر پردیش نکلنے جا رہا ہے دماغی بخار سے کیا باہر آئے گا اتر پردیش کسانوں کی آتمتیہ سے کیا باہر آ جائے گا اتر پردیش بجلی پانی سلک کی سمسیہ سے کیا باہر آ جائے گا اتر پردیش دیکھئے یہ پہلے تو اس منتریوندن کے چہرے کو سمجھنا جروری ہے جو ہمارے عبیقان نمجی کہا رہے تھے تو ان کو تو میں اسی دن سے یاد کرتا ہوں کہ یہ دیوی کے بھرانتی روپ کے زیادہ پوجا کرتے ہیں اور آپ بھرانتی روپ کے دو ہی سلیے اور میں اس میں پرگیا روپ کا پوجن کرنے والا بیکتی ہوں دیوی کا تو ہمارے ان کے بیچ یہ یادتر آئے گا جیوگی کا چہرہ پرخر اور اکرامک ہندوت کا ضرور ہے لیکن اس منتری مندل کو اگر گہرائی سے آپ دیکھیں گے تو اس پورے منتری مندل میں ایک سرے سرانہ کو چھوڑ دیجئے جو کیراج منتری کروپ میں سپت لیا ہے تو یہ ایک بھی ایسا بیقتی نہیں ہے جس کو آپ کٹر اور پرخر ہندوت کا چہرہ کہا سکیں بلکہ 22 اگر کیبنیٹ منتریوں کو دیکھیں اگر دو چھوڑ کے تو اس میں ساتھ باہر سے آئے ہوئے دل کے لوگوں کو لیا گیا ہے پہلا تو اس کے کارن کیا ہو سکتے ہیں اس میں جب میں دھیان دیتا ہوں تو دوسرا جو میرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر ویسے لوگ ہیں جو یا تو پہلے منتری رہ چکے ہیں کئی بار سانسد رہ چکے ہیں بیڑھائک رہ چکے ہیں یا سنگٹھن میں کام کر کے جنہوں نے ہسنگل پت کو تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس منتری منتر کے گٹھن میں سب سے پہلا جو دھیان دکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پر فور کیسے بہتر ہو سکتا ہے آپ نے جتنے یہ آپ اپنی بات آگے بڑھائیں گے یہیں سے آگے بڑھائیں گے لیکن مکھے منتری آواز کی تصفیریں سب تازہ تصفیریں آ رہی ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھیں ایک نیا بورڈ چسپا کر دیا گیا ہے آدھر تینات یوگی مکھے منتری یہاں سے اکلیو شہدف کا بورڈ ہٹ چکا ہے اور یہاں پر آدھر تینات یوگی مکھے منتری یہ بورڈ لگ چکا ہے سفید رنگ کا یہ بورڈ ہے جس پر لال رنگ سے لکھا گیا ہے یہ ہم آپ کو تازہ تصویر دکھاتے ہیں آفدیش جی مجھے کیوں لگ رہا ہے لال نہیں ہوئے بھی آپ دیکھیں شہد بھگوا ہوگا وہ نہیں لال یہ تاثیر تاثیر شہد آفدیش جی بتائیں گے آفدیش جی اب مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ نے جتنے ڈاکیمنٹ سے کٹھا کیوں ہیں آپ سیدھے یہاں سے لکھنا ہو کہ پنچم تل ہی جائیں گے لے کر کے نہیں لکھنا ہو جانا نہیں ہم لوگوں کو اخوار اور ٹیلی ویزن تک ہی اپنے کو سمیت رکھنا ہے جیون میں اس لئے وہ نہیں جانا ہے لیکن یہ ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کو تو ویکت کرنے کا عذikار میرا ہی ہے دیکھئے نرین موڈی سرکار نے کیندر میں کام کی ایک پرنالی تیہ کر دی ہے ایک پیٹرن اس نے تیہ کر دیا ہے زیادہ تا راج سرکار اس پیٹرن پر چلیں گے جیسے قرآن دیتنات نے دو باتیں کہیں کہ سوشاسن اور وکاس یہ ہمارا مکہ اجندہ ہوگا اور سوشاسن کے لیے نو گھوشنائیں ان کی ہیں جن میں پہلے گھوشنہ جو ہے کرسی سے سمبندیت ہے اور دوسرا جو گھوشنہ ہے وہ گنڈا راج اور بھرشتا چار کی سماپتی کا ہے جس کی اور سب کا دھیان ہے اور اس میں بہت بڑی بڑی گھوشنائیں ہیں پولیس کی بہالی سے لے کر کے مہیلاؤں کے لیے ہجار وہ اسے تھانے بنانے سے لے کر انہیں گھوشنائیں ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ منتری منڈال مکھتا جو ہے آگے بہتر کیسے کرے اپنے سنکل پتر کو کیسے لاغوں کرے اور گیند سرکار جس بکاس کی نیتی کو لے کر چل رہی ہے وہ بکاس کیسے کرے اس پر کیندریت ہے اس کے چہرہ جرور عادیت نات ہندو اگر اکھلیس جادوں جن مددوں پر ہم نے آلوچ نہ کی ہے اگر ان چھتروں میں بہتر کر دکھار نہیں سکے سال اور چھے مہینہ میں تو ہندو کا چہرہ بھی کام نہیں آسکتا ہے اگر نظر نہیں آتا تو پھر کیوں یہ بات اندر خانے کہ جا رہی ہے اسی چہرے کے ذریعے ہی تیار کیا جائے گا ایک چھوٹا سبڑک اس سوال کا جواب ہم لیں گے اپنے پینل سے ایک بریک کے بعد جل لٹتے ہیں واپس یو پی کے مکھی بن گئے ہیں یوگی کسیم بننے کے بعد یو پی میں جشن کا ماحول ہے خاص کر آپ یہ دیکھیں کہ لکھنو گورر گورکپور اور یوگی کے پترے گاؤں پنچور میں کے سرے سے جشن منایا جا رہا ہے پنچور کی تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں پاوری زلے میں ایک تحصیل ہے یہ کشور نام کی تحصیل ہے جہاں پر یہ پنچور گاؤں پڑتا ہے پنچور گاؤں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہیں اور یوگی آدھے تنات کے پریوار کا کیا کہنا ہے یہ بچپن سے بڑی پرتباس آلی تھے اور مطلب ہے کہ جنت کی سیوہ کرنی ہے اور اس کا یہ ہوا کہ وہ نیوگی بن گئے ہم یں تو پریوار سرکار کی یوزر آئی ڈی وکاس ہے اور اس کا پاس ور یوگی کا ہندوط ہے دیکھیں جو کچھ بھی ہے وہ راج نیتی ہے اور راج نیتی میں بھاونہ ہے اور سیمبول زم کا بہت زیادہ مہاتو ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویکتی آپ کو ہندوط دکھائی پڑتا ہے یا چار ویکتی دکھائی پڑتے ہیں لیکن اگر ہم نے یوگی آدیت تینات کو مکھے منتری کے روپ میں چنا ہے تو کس وجہ سے چنا ہے ان کی پساشنک شمتہ آرث درشتی یا کس اور وجہ سے مجھے لگتا ہے تبیت اور مزاج کی وجہ لیکن سرکار اتر پردیش میں ہندوط کے لیے ہی نہیں آئی ہے ہندوط کی گاڑی پر بیٹھ کر آئی ہے اس کو اب آگے دیکھیں تین چیزیں ہیں سرکار کے سامنے ایک law and order دو economic issues اتر بھارت کے آٹھ جو راجے ہیں آس پاس کے ان میں کیول راجستان کے علاوہ ساتھویں نمبر پر economic growth کا ریٹ ہے پشلے دس سال میں یہ گرابت آئی ہے تو بی جے پی نے اچھا calculate کیا ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے تیجی رہانی پڑے گی اور تو تیسرا issue ہے وہ ہے cultural اور جو بھی social cultural ہے social cultural symbolism تو آپ نے دیکھ ٹائمنگ کے حساب صحیح آپ کو اپنے میں پریورتن کرنا پڑتا ہے کیا اپنے طبیعت اور مزاج میں یوگی آدھے تنات پریورتن کریں گے محنت کرنا پڑے گی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ راجیوں میں مکھے منتریوں نے جیتنے کے بات اپنا جو گوشنا پتر ہے وہ مکھے سچیو کو صوب دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ ہی روڈ map ہے ہمارے ویجن ویجن ڈاکیومنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ آج جو کیابینٹ ہونے والی ہے اس میں ان لوگوں کو کرشی کے اوپر مکھے روپ سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے تھا کیونکہ مشکل سے ڈھائی سے تین پرسنٹ کی بیچ میں اتر پردیش کی کرشی کی جو گروہ ہے تو مجھے یوپی میں ہمارے پاس سرکار نہیں ہے کسی بھی طرح کا بہمت نہیں ہے اور اسی لیے کین سرکار کام کرنا چاہتی ہے راج کی طرح سے کام ہونے نہیں دیا جاتا لیکن اب ہر طریقے کا بہمت مل گیا ہے اور ایسے میں جنتہ کو بھی یوگی عادت ناف سرکار سے امید بہت زیادہ وقت برے کہو چلا کہیں مچ آئے گا